ایڈگر ایلن پوک کے مطابق مقتصر افسانہ ایک ایسی نصری داستان ہے جو آزے گھنٹے سے لے کر ایک یا دو گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور آج کا میرا موضوع ہے فن افسانہ نگاڑی افسانے سے مراد ایسی نصری کہانی جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو ارتکا ہو اور خاتمہ ہو جو زندگی کی باصیرت میں اضافہ کرے دوسرے لفظوں میں ایسی نصری کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے یا رکھ کو کم سے کم الفاظ میں ہو جاگر کیا جائے افسانہ وہ مقتصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر ایک یا دو گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے وہ ہے افسانہ اتنا مقتصر ہونا چاہیے کہ اسے ایک ہی نسس میں پڑھا جا سکے کم سے کم الفاظ میں ہو جاگر کیا جائے افسانہ مگربی ادب سے مستعار کیا گیا ہے مقتصر افسانہ کی مختلف تاریفیں کی جاتی ہے ایڈگر ایلن پوک کے مطابق مقتصر افسانہ ایک ایسی نصری داستان ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر ایک یا دو گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے اسے ایک ہی نسس میں پڑھا جا سکے اور پروفیسر وقار عظیم کے مطابق مقتصر افسانہ ایک ایسی نصری داستان ہے جو بہ آسانی ایک گھنٹے سے لے کر دو گھنٹے تک پڑھ سکے اور جس میں اقتصار یا سادگی کے علاوہ احتیاد اثر احتیاد زما اور احتیاد کردار بردرجہ انتی موجود ہو اردو میں سب سے پہلے افسانہ افسانہ کی اس نے لکھا اس سلسلے میں محققوں میں اقتلاع پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے سجاد حدر یلدنم نے سجاد حدر یلدنم نے افسانہ نگاری شروع کی جبکہ زیادہ تر نکادوں کا یہ ماننا ہے کہ ملشی پریم چند نے سب سے پہلے دنیا کا انمونڈ رتن کے انوان سے لکھا جو رسالہ جو مانا کانپور کانپور منگونیا 1906 میں چھپا تھا پچھلے سو 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 برسوں میں اردو افسانے نے بہت ترقی کی ہے اس زبان میں بہترین افسانہ نگار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جنہوں نے پردو افسانے کے دامن کو ملہ مال کیا ہے شکریہ